اسلام علیکم یہ بات بہت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں جو الیکشن وہ نہیں ہو رہے الیکشن کی تاریخ جو پنجاب میں وہ تو دے دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے کے پی کے میں ابھی تک معاملہ اڑا ہوا ہے تاریخ ہی نہیں آ رہی اور گورنر صاحب یوٹن لے چکے ہیں معاملات کچھ اس طرح ہیں کہ جب یہ میٹنگ ان کی بیٹھی پی ڈی ایم کی جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے بڑے تو رہی نہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں یعنی کہ ان کو ان کی ہار بہت ہی جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں نوشتہ دیوار یا دیوار پہ لکھا ہوا یا واضح ان کو ان کی جو ہار ہے وہ بہت واضح نظر آ رہی ہے عمران خان جو ہے وہ اس کا قدر اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ یہ اس کے گٹوں تک بھی نہیں آ رہے تو لہٰذا جب یہ فیٹ کر فیصلہ ہو گا کہ یہ بات جب کی جائے گی ڈسکس کی جائے گی کہ ہم پبلک میں پبلک کے نظر میں کہاں کھڑے ہیں تو وہ کیسے الیکشن کرا دیں گے الیکشن ہوتے بلکل نظر نہیں آ رہے اور یہ واضح فیصلہ ان کا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرا رہے ویسے تو بہت ساری مجبوریہ منسٹری آف فائنانس سیکیورٹی پرابلمز یہ سینسز اور وہ کیا کیا ان کے پاس وجوہات ہیں ایک ہزار انہوں نے وجوہات دی ہیں جس کے الیکشن نہیں ہوں گے لیکن الیکشن کی جو نا کرانے کی جو سب سے بڑی بجا ہے وہ یہ عمران خان ہے عمران خان جو کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے جو کہ ان کو ایک بند گلی میں لے گیا ہے جو کہ ان کو ایک گڑے میں اس نے دبا دیا ہے یہ ان کی سیاست بالکل تباہ کر دی ہے عمران خان نے اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ میں جب سڑکوں پہ آوں گا تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اور وہ خطرناک ہو گیا اور آج الیکشن نہ کرا کے یہ اس ہار کو یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان وہ واحد وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کھل کر عوام میں جا بھی نہیں سکتے یہ ہے بڑی وجہ الیکشن نہ کرانے کی اس کے لیے وہ سپریم کورٹ کے آگے بھی کھڑے ہو جائیں گے اس کے لیے وہ قائم چھکنی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور راستے تو آپ کو پتا ہے ہمارے قانون میں اور ہمارے پاکستان میں بنائے جاتے ہیں اور بنائے جا سکتے بھی ہیں شاید اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ